صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھے چیزوں کو مومن میں نہیں ہونا چاہیے کون کونسی چیز ناتوانی انسان اپنے آپ کو ایسے میں ڈال دے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے یہ نظریہ بنا دے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہمارے بس کا نہیں ہم بخل کنجوسی تیسری چیز لجاجت ہر دھرمی چوتھی چیز جھوٹ پانچمی چیز حسد چھتی چیز دوسروں پہ ظلم و ستم کرنا یہ چھے صرف صفت اور چھے باتیں ہیں یہ چھے لفظ نہیں ہیں یہ چھے موضوع ہیں چھے انوان ہیں چھے چیپٹر ہیں ہر ایک پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہر ایک سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ امام نے کہا ہے کہ یہ چھے چیزیں مومن میں نہیں ہونی چاہیے خب آئیے گفتگو کرتے ہیں کہ لجاجت جو اتنی بری چیز ہے اور انسان کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے یا معاشرے کو یہ اس کی بنیاد کہا ہے کہاں سے یہ پیدا ہوتی ہے کونسی چیز ہے جس سے یہ لجاجت لوگوں میں آتی ہے سب سے پہلی چیز کی انسان کے اندر حب الزات اپنے آپ کو پسند کرنا ہم پرفیکٹ ہیں ہم جو بھی فیصلہ لیتے ہیں صحیح ہے یہ بہت زیادہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو جب حب الزات زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان اپنی نظر اپنے رائے پہ پھر ہڈ دھرمی کر لیتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ ہم بڑے ہیں ہم آئندر بہت اچھائیاں پائی جاتی ہیں ہم تو یہ ہیں وہ ہیں ہم بہت سیکسس ہیں کسی بھی ادباس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں یہ سبب بنتا ہے وجہ بنتی ہے کہ انسان پھر اپنی رائے کو چونکہ اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا ہے سمجھتا ہے کہ ہماری رائے سب کی رائے سے بڑی